بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ فروری ہے اور موسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ٹیمپریچر دن کی وقت کافی زیادہ ہوتا ہے بی بائیس چوبیس ڈگری سنٹیگریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور جو پیچ کے جو ورائٹیز ہیں جو ارلی ورائٹیز ہیں جیسے رہا کہ ارلی گرینڈ ورائٹی ہے تو ان کے جو پول ہے وہ کلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ پول جو ہے وہ تقریباً کھل چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی تقریباً اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آلموسٹ کھلنے والے ہیں تو اس موقع پر کچھ سٹیپس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے وہ چیز نہیں کی تو پھر جو ہے آپ کے جو پیچ کی جو پروڈکشن ہے وہ زیرو پہ آ سکتی ہے سب سے پہلی بات تو جو میں نے ڈارمنٹ سپری کی بات کی تھی اس ویڈیو سے پہلے والی ویڈیو میں کہ جب تک آپ کے پھول کھلی نہیں ہوتے تو پھر جو ہے آپ اس پہ ڈارمنٹ سپری کریں اور کیونکہ ابھی جب یہ لیوز اور یہ فلاور جو ابھی کھلنے والے ہیں ان پہ ابھی ایفرٹس کا شدید اٹیک آئے گا کیونکہ موسم گرم ہو جاتا ہے اور ایفرٹس کا اٹیک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چھارہ نہیں ہوتا تو وہ ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ آپ کی جو اس سچویشن کو ہے وہ ہیڈل کری گی لیکن اگر انفارچنیٹلی آپ نے ڈارمنٹ سپری نہیں کی ہے آپ سے رہ گئی ہے اور تو اب اس سٹیج پہ کیا کرنا ہوگا کیونکہ ابھی پھول جو ہے وہ کھل گئے ہیں ابھی اس سٹیج پہ سپری آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی تو ایک بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے پیچھ اور یارو کی جو پھول ہے وہ کھل جاتے ہیں وہ مکمل طور پر اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ نے سپری جو ہے وہ ہرگز 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 نہیں کرنی اس سٹیج پہ ابھی ایفرٹس کا ٹیک بھی ہوگا لیکن اگر آپ نے سپری کر دی ان اس سٹیج پہ تو پھر جو ہے ان کی فرٹلائزیشن نہیں ہوگی اور آپ کی جو فروٹ سیٹنگیں وہ نہیں ہوگی اور آپ کی جو پیچھ کی پروڈکشن ہے وہ بالکل جو ہے وہ زیرو پہ آ سکتی ہے تو ابھی اس سٹیج پہ جو ہے آپ کو اب انتظار کرنا پڑے گا اگر دارمنٹ سپری اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ والی سٹیج جو ہے آپ کی سیف رہے تو ابھی جب تک فروٹ سیٹنگ نہیں ہوتی آپ نے اس پہ سپری نہیں کرنی ہے جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہیے دیکھیں ابھی بھی اس پہ یہ انسیکس شہد کی مکی آئی ہوئی ہیں ان سے ان کی پولینیشن ہوتی ہے ان کی فرٹلائزیشن ہوتی ہے ان کی فروٹ سیٹنگ ہوتی ہے اور اگر یہ اس سٹیج پہ سپری ہو جائے تو پھر جو ہے یہ انسیکس یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں آئیں گی اور ان کی فرٹلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس جو جو فائنل سٹیج ہے ابھی اس کا تو ابھی اس سٹیج پہ آپ نے انتظار کرنا ہے اگر بہت زیادہ کا سویر اٹیک آ جاتا ہے ایفرٹس کا تو پھر جو ہے آپ ڈیٹرجنٹ یا اس وغیرہ کی سپری آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کوشش کریں کہ فلاورز جو ہیں وہ فروٹ سیٹنگ کی طرف جا رہے ہوں اب تب ہی آپ کر سکتے ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ انتہائی اہم ہے آپ کی یہ والی سٹیج جو ہے اس سٹیج کو اس سٹیج میں پلانٹ کو پروٹیک کرنی کے لیے اس کو سیف رکھنی کے لیے ایفرٹس سے ڈارمنٹ سپری آپ کریں لیکن نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ ویٹ کریں ابھی تاکہ فروٹ سیٹنگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر سپری وغیرہ کرنی ہے ایفرٹس کے لیے